آج تیس رمضان المبارک چودہ سو اکتیس ہجری تین ستمبر دوہزار دس جمعہ کے روح المہدی سنٹر برکلن نیو یورک میں جو درس قرآن و حدیث ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے فوائد سلوات اور فوائد سلوات پر آج ہماری دسویں اور آخری نشست ہے کل سے انشاءاللہ ٹاپک چینج ہو جائے گا کل یہاں پر مجلس ہے شہدہ کے لیے پر سو بھی مجلس ہے بختیار نزوی صاحب کے والد کے حسال سوا ان دو دنوں میں ذرا سا آپ کو زحمت ہوگی تھوڑا سا جلدی آلیں گے ساڑھے پانچ اگر ہم سپارہ شروع کر لیں پونے چھے کی میں جائے باقی دنوں میں پونے چھے ہی پڑھیں گے کل اور پر سو آپ ساڑھے پانچ تک آجائیں کہ زیادہ قرآن پڑھا جائے آخری دن ہے یہ رمضان کے تاکہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد مجلس بھی ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ مجلس ہو سکیں دو دنوں میں تو آج کی گفتگو فوائد سلوات کے بارے میں شروع ہو رہی ہے اس گفتگو سے کہ حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ارشاد کل میں نے جلدی جلدی بیان کیا تھا اسے میں ذرا مکمل بیان کر دوں آپ فرماتے ہیں ان الاقرار بالشہادتین یدخلوکم الجنہ تم اگر شہادتین پڑھتے رہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کل بتایا تھا کلب شہادت یہی برباد کمریٹ نہیں ہو سکی تھی کلب شہادت پڑھا جاتا ہے امومن میت کے بارے میں آج ہمارے آبا برکت کے قزن بھی شہید ہو گئے ہیں یہ انہوں صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات برہنگ کریں کوئٹا بھی کلیٹا بھی چیہاں سانے آگے کلب شہادت امومن ہوتا ہے وفا کل کلب شہادت کو صحیح بتا دیا گیا تھا تاکہ لوگ کلب شہادت غلط نہ پڑھیں مولک کنات فرماتے ہیں کہ کلب شہادتیں جنت میں داخل کرے گا وَبِسْسَلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَجِدُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم کلب شہادت کے ساتھ ساتھ درود بھی بھیجتے رہو تو جیسے جیسے درود بھیجا کروگے ویسے ویسے رحمتِ خدا کو دنیا میں پاتے جائے ایک تو آخرت میں رحمتِ خدا ملے ایک یہی رحمتِ خدا مل جائے فَاَكْثِرُ مِنَ السَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدِهُ وَعَالِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُسَلِّعَ عَلَى حضرت علی فرماتے ہیں تم عموماً حضور پر اور حضور کی آل پر درود بھیجتے رہا کروگے اس لیے کہ تم اکیلے درود نہیں بھیجتے ہو اللہ کے فرجتے بھی درود بھیجتے ہیں یہ حضور علی علی علیہ السلام کی وہ روایت مکمل ہوئی اب یہ کیفیتِ سلوات اتنا لمبا موضوع ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کو ہم شروع کر دیں تو دستیں نہ ہو چاہیے سلوات کی جو اقسام کس طرح میں مطالعہ کیا تو مثلا سلوات النبی نبی کے ایک اپنی خاص سلوات جو آپ پڑھا کرتے ہیں حضرت علی کی خاص اپنی سلوات جو آپ پڑھا کرتے ہیں حضرت فاطمہ دوزارہ کی اپنی سلوات حضرت حسنین شریفہر کی اپنی اپنی سلوات ہر امام کی اپنی اپنی سلوات حجت ابن الحسن تو گوئے یہ چودہ سلوات ہیں آپ ذہن میں رکھ لیے کہ یہ امام کی الگ الگ ہے اور یہ ذرہ طبیل ہیں لمبی سلوات ہیں کسی طریقے سے ایک سلوات میں آپ کو آئے بتا دوں جس کا اثر میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ اور بہت ضرورتست دیکھا اللہم صلح علا فاطمہ وعبی وبعلہ وبری عدد ما احاتبہ علمک یہ وہ سلوات ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ آیہ ہتھیلی پہ سرسو ہو سکتی ہے تو میں نے سرسو ہو گئی اس سلوات سے جاتی ہوئی روح پہ لٹا ہے مرتا ہوا بندہ زندہ ہو گیا ہے بی بی پاک کے مقدس نام کی خاص سلوات ہے یہ عجیب اسم عظم ہے اللہم صلح علا بڑھ سا جو ہمار طریقہ اللہم صلح علا فاطمہ وعبی وعبی وبعلہ وبنی وبنی عدد ما احاتا بہی علمک یہ دعا ہے یہ سلام آتے ہیں خلیفہ صاحب پہ بہن بڑے شکر لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے سنٹر ہی میں نہیں بلکہ آج جلوس کے بھی سارے انتظامات سمیٹھ کے اپنے سارے لائے ہیں تاکہ پھر کوئی جلوس نکالنا ہو تو اسی کو پھر انشاءاللہ یہی اب ہیڈ کورٹر ہے اللہ کی فضل و قرآن سمیٹھ اس پروجیکٹ کورٹ تو یہ سروات خاص ہے بی بی پاک کے ساتھ منصوب ہے یہ مجھے میرے ایک دوست نے بھی تھی جو بہت بڑے مجتہد ہیں اس وقت ایک ملک میں بلکہ ایک ملک میں جہاں پر وہ ہیں اس ملک میں ان کی ٹکر کا مجتہد کوئی نہیں ہے میرے کلاس فیلو مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پبلک میں نہ کہیں کیونکہ میں بہت مونچا چلا گیا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں کوئی ضرورت نہیں ایسا اللہ نے فسا دیا پیچھنی وزٹ میں ایک چکر میں فس گیا کہہ لگے آگا ہر ایک سے پوچھا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا میں نے کہا لکھ کے دو کلاس فیلو تو پھر ابھی حل کر دیا تو میں نے حل کر دیا لکھوا بھی کہہ لگے میں تو استاد لکھ میں ایک ہوتا ہے میں نے کہا نہیں استاد لکھ کے کلاس فیلو راجہ صاحب ہوا ہے کلاس فیلو اب میں اگر زیادہ مشہور ہو جاؤں یا راجہ صاحب بہت مشہور ہو جائے ایک دوسرے کو ماننے سے ایک کار کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے غریب بھی کلاس فیلو ہوتا ہے عطیقی ابھی حالی کا خلال گانگی ابو حالی ابو حالی اللہ آئی گا ابو حالی اللہ اللہ یہ عرف جر ہے وہ جر دے گا اصل بھی یہ اصحاب الیمین ہیں آج تو پھر بہت بڑا جعب بھی کر کے آئے ہیں میں نے جل سے ہو کے آئے ہیں آج انہوں نے کوئی گلہ نہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو آج بہت جعب ہے روز ابھی ہے آج کا جہاد ہے آج کا جہاد ہے اور ہم نے پورا سپاڑا بھی پڑھائے دیکھیا ہماری حفظ دیکھئے سب سے پہلے ادھر بھی آگیا ہے ہمارے کوئی دوست آئے اگر انہیں درازہ ہی بند کر دی انہیں درازہ ہی بند کر دی روز آئے ہیں روزہ سے بھول جاتے ہیں درازہ بند کر دی اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہم آئے تو اللہ کا اللہ کا ہمارے درجاتے ہیں خیر تو یہ ایک خاص درود میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بھی ہے یہ کیوں میں نے بتا دیا ایک مرتبہ اس کی تعداد نہیں یہی اس کی بھی اٹھی تعداد والوں میں یہ ہوتا ہے کہ تعداد پہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے اس میں تعداد نہیں یہ کتا ہے جیسے اس دن بتایا تھا ایک مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے بیس سال بیس ہزار بیس ہزار گناہ ختم ہو جائیں گے ایک دروس صرف ایک مرتبہ یاد ہے ہاں دروس ابراہیم ایک دفعہ پڑھا بھی ہے یہاں ایک مرتبہ پڑھنے سے بیس ہزار گناہ ماف بیس ہزار نیکی اندرج بیس ہزار جنت میں درجات بلند اور ایک دروس وہ ہے جس سے حضور نے کہا کہ مجھے تیری بیس ہزار سال کی عبادت فرشتے نہیں چاہیے کیونکہ میری عمد جب یہ دروس بھیجے گی تو ایک دروس میرا تیری بیس ہزار سال کی عبادت سے بڑھ گیا سباہ یہ الحمدللہ رب پڑھنے ہیں پڑھا نہیں اب دوبارہ پڑھا اب یہ پڑھا ہے اللہمہ صلی علیہ محمدیوں نہیں نہیں یہ اور کہہ رہے ہیں یہ اور کہہ رہے ہیں دروس بیس ہزار جنت آل محمد و بارک آلہ محمدوں و آل محمد ورحم محمدوں و آل محمد کہ افضل امام سلیتا وسلمتا و بارکتا وترحمتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہے جو بیس ہزار وارہ یہ دروس ہے جو جنازے میں جنازے میں وہی دروس بیر آلہیم وہی ہے جو جنازے میں پڑھا جاتا ہے مختصر بھی ہے یہ میں نے مختصر پڑھا دیا اس سے مختصر بھی ہوئے دروس بیر آلہیم مختصر بھی ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس دروس کے ہی وہ فواہد ہیں جو میں نے خیر الحمدللہ سلوات کے دروس نے المہدی سنٹر کی ڈھیلی ڈھالی سلوات کو ٹائٹ کر دیا ہے اللہم محطہ 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 ایک موجزہ تو یہ ہی ہوں گے بہت بڑی بات ہی ہوں ہمارے ایک ملتان کے قبلہ تھے وہ ہمارے استاد بھی ہیں بہت بڑے فاضل عالم ہیں انہوں نے نشتر پارک نے مہورم بھی پڑھایا علامہ صاحب کے بعد تو انہوں نے ایک میلس پڑھی منا پہ چند سال پہلے کی بات ہمیں بھی بلائے گیا تھا تو اب ان کو تو پتہ نہیں ہوتا نا لوگ تو دیکھتے ہیں فیم کو شہرت کو فیم ذرا ہماری زیادہ ہو چکی ہے ہمیں وہ استاد صاحب کے بات پڑھایا وہ یہ بڑے خطیب ہیں بات میں پڑھیں ہے جب استاد صاحب ہمارے ذرا لمبہ بہت پڑھتے ہیں ان کی یہ اچھائی ہے استاد کی تو اچھائی ہوتی ہے تو وہ لمبہ بہت پڑھ ڈھائی گھنٹے دو گھنٹے پونے دو گھنٹے وہ مئیلس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی لمبی مئیلس کھیچی استاد میں اس میں آدھی میں نے نید بھی کر لیا الحمدللہ کیونکہ حج میں آپ کو بتائے تقریباً ہر آدمی سخی شاہ صاحب کی طرح یا ہمارے سیئر صاحب کی طرح وہاں پر اللہ کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے ان میں ہم بھی شاہے ہیں آدھا کھانا کھاتے ہوئے بھی سو جاتے ہیں آدھا سوتے ہوئے آدھا چاہتے ہوئے یہ اچھے بات ہے یہ قبولیت کی طریقہ ہے میں نے ایک روایت پڑھی تھی آپ اس کو مذاق نہ سمجھیا کہ ہر وہ عبادت قبول ہے جس کے دوران انسان کو نیدہ جناب دیکھ لیں آپ یہ قبول ہے انشاءاللہ یہ بلکہ خاص قور پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عمل امی دعوت کا آپ کو بتایا تھا کہ جس بندے کو نید رہا ہے عمل امی دعوت میں سمجھے قبول نہیں یہ تو ہمیں بھی تھوڑا بہت ہمارے دستات تھے آگئے شمائی آت کل تو وہ آیت اللہ بن گئے بہت بڑے آیت اللہ بن گئے اب ان کے شگر دی آیت اللہ ہے وہ تو کھنٹ بڑے آیت اللہ وہ ایک دن ڈیڑھ منہ درس پڑھاتے تھے شاہ جی ڈیڑھ شاگیرد جو گئے ڈیڑھ دو سو شاگیرد تھا استاد صاحب سو رہے ممبر کے جلدی استاد صاحب آگئے ہوں گے استاد ہی رہے ہماری جلدی کھانا دے دیا ہوگا وہ بیچارے آکے سستا رہے ہوں گے ہمیں شاگیرد آئیں گے ایک ایک کر کے شاگیرد چلے گے کسی نے اٹھائے گے وہ پورا گھنٹس ہوتے رہے گھنٹے کے بعد وہاں پر تو کلاسیں بدلتی جیسے یہاں استاد بدلتے ہیں آپ کیاں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کلاسیں بدلتی ہیں یعنی غلط کہ گیا استاد بدلتے ہیں اور کلاسیں بھی بدلتی ہیں یعنی یہ استاد جائے گا اس کی کلاس آئی وہ ہماری دنی ایک استاد بیٹھا گیا کلاسے آ رہی ایک استاد بھی کلاس ختم ہوئی اب جو دوسری کلاس والے آئے دھائی بجھے انہوں نے دیکھا کہ آگئے شماعی تو خراتے لے سو رہے تو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا استاد جی کلاس ختم ہو گئی ہے آپ تشریف لے جائیں تاکہ اگرے استاد صاحب ممبر پر بیٹھے گئے تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیئے اس کو صرف وضاع کی رسم کیے گا یہ اچھا پہلے پر اس کا ہے کہ قبولیت کی بھی یہ دلیل ہے ابھی تک تو نہیں ہو ایک اگر یہ اپشن ہے ہاں یہ صحیح صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ بلکل اپشن اگر ہو گیا تو ایسے نہ ہو تمہیں استاد سکر ساری کلاس ہی سو رہے گا یہاں تو ہی جاب قبول سب قبول کریں گے اس لیے میں نے صلوات کا ٹاپک رکھا کہ کچھ ملند اگر صلوات آپ پڑھتے رہیں گے سونے والے انشاءاللہ جائیں اللہم سلی علا فاطمہ وَحَبِهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا اَدَدَمَا اَحَاتَ بِهِ اَلْمُكْ محضوہ الی بیار کے ان چار ہیں دنیا کے بڑے آوزوں میں سے میں نے خلاس فیلوں یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا جب مجھے گھر پہ نیو جرسی میں آکے ٹھائی تھے اللہ کے جانتی جو آئیون محضوہ اس میں لکھتیا ماشاء اللہ اس میں لکھتیا ماشاءاللہ اس میں لکھتی ہے آپ کی دعا سے یہ اسم میں لکھتیا جو درود کے فواعد میں نے آپ کے لیے یہاں بیان کی ہے یہ سارا کا سارا ارٹیکل آ رہا ہے جاتا بنا زبر زیر کے بلکل اخبار میں بھی آ جائے گا اخبار والے اصل میں حشر کر دیتے ہیں شاہ صاحب ایسے دولتیں بھارتا ہے توبت ہو اللہ کو بندہ اور بندے کو اللہ پڑا ایک دفعہ ہمارے شیخ سیرانی تو آپ جانتے ہیں فاضر صاحب بڑے نیک آدمی ہیں دوست ہیں ہمارے ہم سے سینئر ہیں ایج وائز تو یہ جناب ایک دفعہ بڑے دھیمے آدمی ہیں بہت دھیمے آدمی ہیں بہت اچھا آدمی ہیں کراچی سے میں ان کو جانتا ہوں کراچی میں جب یہ رہتے تھے اس وقت سے میری ان کی واقفیت ہے نجف کی زندگی میں میں مختصر رہا ہوں تو ان کی میں نے زیارت نہیں کی وہ زمانے میں شاید تھے نہیں یا میں زیارت نہیں کر سکا یہ آیت اللہ علیہ وزمہ حافظ بشیر صاحب کے بڑے خاص شکر بھی ہیں آج آپ کو بتا رہے ہیں ہاں مختصر معنی معنی بیان قبلہ مشیر صاحب کے میں پڑھا ہے آپ اچھے پوچھ لیجئے یہ ان کے شاگرد ہیں تو وہ بڑے دھیمے ہیں بڑے نیک ہیں بڑے اچھے انسان بہت نفیس انسان کبھی یہ حصے میں نہیں آتے یہ ایک یہ نیسے ہوا کہ دعائے کمیل میں بڑے حصے بڑا میں اتفاق سے میں نے محیس پڑھ لیتا آدمی اٹھے اور اٹھ کے اس بندے کے ہاتھ سے دعائے کمیل لے لی اور کہا کہ حرام حرام کچھ ہو کچھ ہو بہت بھی وہ بڑے انسانی و پاکستانی میں پوچھا وہ عربی صاحب میں پڑھ رہے تھے آبا نے لے کیوں لیا میں نے کہا بھائی اس نے تو چوڑ کر دی دعائے کمیل کی اس نے ساری دمیری اللہ کی اپنی طرف پڑھ جاتے کہ مہا اللہ ہو تو بچھا رہا شیخ کیا کرتا پہلے تو وہ بھائی ہو کر آشیخ تھوڑی دنے تک اس کے بعد جب شیخ نے سمجھا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ اللہ ہونے کا دعویٰ ہی کر لے اس نے دعائے میں بھائی ظاہر ہے کہ انسان اگر اتنی وقت اللہ دعائے کمیل میں اپنی نصفتیں دے گا یہ بھائی میں انشاءاللہ کرتا میں لے ٹھیک لکھے 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 مجھے دے دیں میں انشاءاللہ کر کے دے دوں کل میں لکھ کے ساتھ آئی زرہ خصد یہ بھی ہے سارے دن ہم مریعتم میں بھی رہے بھارہ تو بات بہت نمی ہو بھی عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ آیت اللہ صاحب جو میرے غریب خانے پہ آئے تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا ان کو ان کے باپ نے بتایا ان کے باپ کو ان کے باپ نے بتایا ان کے باپ کو ان کے باپ نے بتایا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ستائیس حوالوں سے یہ سلوات امام حسین سے آئی اس لئے تو وہ ہمارے جو تعویز ہیں بڑا مہنگا وہ کبھی کبھی چلا جاتا ہے حالانکہ ہم تو توقع نہیں کرتے ہیں بیس ڈالر سے زیادہ ہمیں کوئی دے مجھے ہزار اگر ڈالر میں دیا ہے وہ ایک تعویز کا وہ جو تعویز میں گولڈن سا ہے کیونکہ وہ اصل میں امام حسین سے آئے اس کی بیوٹی ہے کہ وہ ایک صاحب تھے امام حسین کی اولاد ہاں یہ تعویز بالکل یہ تعویز جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے ان تک پہنچا ہے اس میں دو سو دعا ہے ہاں اور یہ کمال کی چیز ہے یہ تعویز واقعاً اس کی اگر برکت پوچھنی ہے تو آپ ہمارے ایک شاگرد جو آج کل نہیں آ رہے ہمارے شاہ صاحب کے اصل شاہ صاحب کے بھائی بھی بنے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کی برکت اس کی برکت ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس تعویز کی کہ آنے والی بولی الحمدلہ یہ تعویز روک لیتا ہے اس تعویز کے اندر یہ بیوٹی ہے وزیراعظم صاحب نے بھی مگوایا ہے ان کی بیگم صاحب پیچھے پڑ گئی انہوں نے بھی مگوایا ہے یہ بہت زبردست تعویز ہے تو اس لیے اس کی بیوٹی یہی ہے میں کوئی مارکٹنگ نہیں کر رہا ہوں ہے ہی نہیں تعویز تعویز نہیں ہے یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ نسبت امام حسین کی طرف ہے اس لیے اس تعویز میں یہ برکت ہے یہ جو اللہ وصلہ علیہ فاطمہ والا درود ہے اس کی برکت اس لیے ہے کہ نسبت امام حسین پر چلیئے امام حسین سے یہ تعویز یا درود امام حسین سے اگر امام صاحب لکھنے یا بولنے تو ظاہر ہے افکر وہی کافی اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ خیر بات بہت نمی ہو جائے گی دو چار پر گزارشات کروں وگرچہ میں جب اپنے نوٹس دیکھنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بحمد اللہ میں کم از کم تیس دن بھی ابھی تقریر کروں سلوات پہ تو میرے پاس الحمدللہ مباد ہے وہ شرط ہے کہ پھر میں کسی سلوات پڑھانے والے کو بھی ساتھ لے آم برمحمد والے محمد سلوات مبارل اگر کمی رہے گے جائے گھماف کر دیجئے گا جو ہو سکا ہے میں نے شرزمتن قلیلتن فارسی میں کہتے ہیں مجتعظ خروارے مجتعظ خروارے میں نے ایک مٹھی گندم کے دھیر میں سے ایک مٹھی میں نے اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے دھیر بعد میں انشاءاللہ بیان بودھا رہے گا یہ ایک مٹھی سمجھئے گا اس کو اتنا مٹیریل بچ گیا ہے کہ میں خود حیران ہو گیا میں سوچتا رہا آخری دن پڑھوں گا آخری دن پڑھوں گا وہ آخری دن آیا تو اب زیادہ اوبر لوڈڈڈ ہو گیا ہے بھارا چند گزارشاہ سن لی وہ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کی خدمت میں جمعہ کے خطبے وغیرہ میں کبھی کبھار آتی رہیں گی گزارشاہ یعنی آخری دن سے مرادی ہے کہ آج سلوات کے عنوان پر آخری ہے نا سلوات کے عنوان پر آپ تو پیچھ میں غائر ہوئے ہیں اس لیے آپ کو کیا پتہ آپ غائر ہوئے ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے تو اب ذرا پانچ بلکہ چھے گزارشاہ اور آج کرنی ہے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد اللہ 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 فرماتے ہیں ہر دعا کو بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کے لیے کچھ حجابوں اور پردوں کو ہٹانا پڑتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کچھ حجاب بلکہ یہ حجاب محاذ ابن جبل نے حضور سے پوچھے بھی تھے ہاں پرچہ آؤٹ بھی کروالیا تھا محاذ ابن جبل نے کہا سرکار کون سے ایسے حجاب ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی تو آپ نے فرمایا تکبول عجب غیبت حسن وغیرے ساتھ ہیں چار آج بتا ان معاز جب یہ ساتھ پردے جس میں قصاوت القلب بھی ہے قصاوت القلب دل کا سخت ہو جا اے معاز جب یہ ساتھ پردے اللہ اور بندے کے درمیان آ جائیں وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے دعائیں پڑھتا رہے بارگاہ رب العزت میں پہنچتی ہی نہیں ساتھ پردے پہنچتی ہی نہیں اور پھر جب معاز کی چیخیں نکل گئیں وہ خطبہ ہمام جو آپ پوچھ رہے تھے یہ افزار کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے امسان ورنہ آپ نے ہزاروں سیکنوں لوگوں کو دیکھا ہوگا درس سن رہے ہیں واد سن رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں اثر ہی نہیں ہوگا ویسے کے ویسے وہی وہ ایک چیز کی دم ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہی رہتے ہیں بعض لوگ اس کی دم کی طرح ہو جاتے ہیں کہ کبھی سیدھے ہوں گے نہیں حالانکہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شکل حالانکہ حصول اس کے خلاف ہے نمک کی کان میں جاکے تو بندہ خود نمک ہو جاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ مراکز دین کے پاس بیٹھے ہیں علماء دین کے پاس مگر حصول نہیں ہو تو کہا کہ معاز چیخیں تو تمہاری نگل گئیں سات پردے سن کر مگر خیال رکھنا اگر ان سات پردوں میں سے ایک بھی رہا تو جہنم کے پتے تجھے چین پھار کھائیں تو یہ پردے ہیں پردوں سے گزر کے اللہ تک دعا پوچھتی یہ عذرتِ علی فرمانے یہ تو صرف سات پردے ایک نشست میں بزائے نا حضور میں ویسے تو بڑے پردے ہیں پردے ہی پردے ہیں وہ جو سات پردے نہیں کہتے سات پردوں میں یہ سات پردے یہی سنی کے لئے سات سمندر پا کہلے یا سات پردے کہلے سات کوٹھیاں کہلے ہمارے وہ کہانیاں سناتے تھے کہ سات کوٹھیوں کے پیچھے سات کا اصل میں سات زمینے سات آسمان سات دن یہ ہفتے کے سات آیتیں سورہ فاتحہ کی یہ سات سات کا بھی ایک بڑا عجیب سیکوئنس ہے بہت بڑا تو حضرت علی نے کہا کہ وہ ہجاب اگر ہٹائے نہ جائے تو دعا پہنچ نہیں سکتی کوئی عبادت کوئی دعا پہنچ نہیں سکتی تو ان ہجابوں کو ہٹانا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں اللہ کی حضرت علی نے فرمایا اگر وہ ہجاب ہٹ جائے تو دعا قبولیت کا شرف پا لیتی ہے اور ہجاب نہ ہٹے تو دعا قبول نہیں ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھو اکثر عقاب دعا قبول ہی نہیں ہوئے ہیں نمازوں پہ نمازیں پڑھنا ہے حضرت علی نے جب نسخہ ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ ہجاب جو اللہ اور بندے کے درمیان استجابت دعا میں مانے ہوتے ہیں فرمایا سوائے درود کے ہٹ نہیں سکتے اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد درود پڑھتے جائے گے تو وہ ہجاب خود بخود ہٹتے جائے گے ایک میرے دوست تھے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے پاکستان کے بڑے نواب تھے راج صاحب سات سو مربع زمین کے مالک تھے وہ بھی جھنگ کی جھنگ کی زمین اوف تحرقادری کے مطلب کی وہاں سات سو مربع کا مالک درود اتنا کسرت سے پڑھتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور غیبت بھی کسرت سے کھا غیبت کی اس کے سیشن میں نے ایک دن سمجھایا مجھایا کھانا مالا بڑا چکر آتے تھے بہت بڑا محل تھا لاہور میں اسی میں ہم ٹھہرتے بھی تھے نوکر نوکر ان کے آجاتے تھے ایک دن جو میں نے ڈانٹ دیا تو مجھے فرماتے ہیں کہ بھئی جھنگ والے کہتے ہیں بھاو جی پتہ ہے نا بھاو جی میں نے تو آپ کو اپنا بھائی سمجھا تھا اور آپ اتنا بڑھ ڈانٹ دیا میں نے کہا میں نے آپ کو اپنا بھائی سمجھا بھائی ایسے نہیں ہوتے آپ ہزار دفعہ تنمت پڑھتے ہیں ہزار دفعہ غیبت کرتے ہیں ہمیں بھی بھی ایمان بنا رہے ہیں خیر اللہ کے فضل و قرم سے اب اس دن سے غیبت تو انہوں نے چھوڑ دی مگر فلسوہ سن لی کہتے ہیں کسی مولی صاحب نے بتایا تھا کہ جتنی مرسی ہے غیبتیں کر لو سلوان بلکل ایسے کر دے گی جیسے دھیر کو صاف کر دیا خدا کا خوف کرو یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے ہم پیدا کر دی جاتی ہے اس سے پھر ہم بے تقوی ہو جاتے ہیں دوسری ایک خاص بات جو فائرہ سرواد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آئے وستید ربوی میں سلہ سلاتہ ودعا نواز پڑھی اس نے حضور کے سامنے فراد جماعت ہو چکی تھی اور اس نے فوراں کہا اللہم مغفر لی ورحم علیہ یہ اسے دعا حضور کے سامنے حضور نے بجائز کے قیامی فرمات حضور نے کہا عجل تھا یا عبداللہ اللہ کے بندے بڑی تیزی کر دی تو نے دعا مانگنے میں بڑی تیزی کر دی بڑی جلدی کر دی تو نے اس کو سمجھ نہیں ہے اسی دعا ایک ہورڈنگا آیا اس نے نماز پر سَلَّا وَبَعْدَ سَلَّا وَبَعْدَ سَلَابْ حَمَدَ اللَّهَ وَسَنَاهُ وَسَلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَا اس نے آکر سب سے پہلے دو اللہ کی حمد کی اللہ کی سنہ کی اس کے بعد اس نے درود بھیجا محمد و آل محمد پر ابھی وہ کچھ مانگنا ہی چاہتا تھا کہ حضور نے فرمایا عبدِ خدا تیری نماز بھی قبول ہو گئی تیری دعائیں بھی مستجاب سبحانہ دیکھا دعا دعا دیکھو 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 یہ عذابِ دعا ہے نا جی عجیب نہیں یہ واقع ہے سرکار نے ایک طریقہ ہمیں بتا لیا کہ اگر آپ نماز کے بعد حمدِ خدا کریں الحمدللہ سبحانہ اللہ وکر تکبیر اور پھر اللہ صلی علی محمد و آل محمد تو بولنے سے پہلے آپ کی حاجتیں اللہ پوری کر دیں درود ہی آپ کی حاجتیں پوری کر دیں یہ زبردست نسخہ ایک بات مختصر ترین جائی ہے کوئی تسبیحات بندہ الحمدللہ پڑھ لے ہوئی تسبیحات اسی لی ہے تسبیحات کیونکہ آج کل تو درہ فیشن کی نماز ہو گئی ایک مسجد میں تسبیح جو ہے ممنوع ہو گئی عجیب عجیب مسجدیں بن رہی ہے عجیب عجیب امام بن رہے ہیں وہ پیچھے سے مجھے جیسے یہ خاور ہو سمجھ لیں اس مسجد کا خاور سمجھ لیں پیچھے مجھے دور دور کی مار رہا ہے میری پشت میں اٹھ پولی اٹھ وہ تسبیحیں بندے دے رہا کہ یہاں تسبیحیں ہوتی ہیں اٹھ عجیب لوگ ہے توبت اللہ کے گھر پہ تو بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے ایسے بھاگ رہے ہیں حالانکہ ایک حدیث آج سن لیجئے یہ کام آئے گیا یہ بھی مولانی کے جملے فرماتے ہیں مسجد مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل بندے میں کہا سرکار یہ کیسا ہے اب یہ ہے پناہت والے امام امام الکلام فرماتے ہیں لِعَنَّ الجُلُوسَ فِي جَنَّتِ لِلنَّفْسِ وَالْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ لِللَّهِ اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا ہے اپنے لیے مسجد میں بیٹھنا ہے اللہ کے لیے جتنا اپنے آپ میں اور اللہ میں فرق ہے اتنا حفظیت میں فرق آ جاتا ہے مسجد میں بیٹھنا اور جنت میں بیٹھنا ہے اس لیے آپ مسجد میں بیٹھا گئے ہیں ابھی تو یہ چکاپ بھی نہیں بیٹھیں اس دفعہ ہمارے دوست آباب پہلے دو بیٹھا کرتے تھے اس دفعہ اتقاف بھی نہیں ہوا اتقاف بھی ہونا چاہیے تھا آئندہ سال کے لیے کریں اتقاف ہونا چاہیے کاری صاحب کے بھارہ بچے بیٹھے ہوئے اتقاف کاری اجازت کا ماشاءاللہ سمیت ان کے تیرہ لوگوں نے ماشاءاللہ اتقاف تو ہمارے ہم بھی ٹائم دے مسجد کو یہ بیراز کرنے کا باس ہے تھوڑا جلدی آنے ہیں تھوڑا قرآن پڑھنے ہیں تھوڑا تصویر پڑھنے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے ہیں آپ نے فرمایتا ہے سونا آرام میں اس لینے نہیں بھی اتقاف والی بھی تھوڑا آرام ہے تو عام بندوں کے لوگ تو عام بندوں میں نے کہا تھا عام بندوں کے لیے ایک سال بھر میں میں نے کہا بھئی یہ مسجد ہے خانہ خدا ہے اس کو بیٹڈروم نہ بنائیں ایسے نہ ہو کہ یہاں آکر سو رہے ہو ہائی جینکلی بہت بری بات ہے آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ پڑھ لکھے ہیں اس میں سے اچھا نہیں ہوتا سمیل آتی ہے وہ میں نے کہا تھا اتقاف میں تو بالکل اجازت ہے اتقاف میں تو جب خانہ کعبہ میں اجازت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے مالے میں نے تو اس لیے ارز کیا تھا کہ ایسے ٹرینڈ نمبر آ لیا جائے کہ میں ایک دو دفعہ آیا تو لوگ یہاں سو رہے تھے میں نے کہا خدا رہا آپ اس کو مسجد ہی رکھے اس کو بیٹروم ہی رہا بنا دے وہ یہ چاہتے ہیں خیل چھلی انشاءاللہ پھر اگلے سال سے ہی کوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بیٹھے 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 آخری تین دن بیٹھے جزاکہ ملکل بیٹھے تاکہ ہم کونہ گار بھی رہو چک پڑھے دیں تین دن بیٹھے دیں تو تین چک دیں تین چک دیں تین چک دیں یہ دیں چک بڑھے آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے چک آئے گی ایک اور فائدہ حضرت عبیب نے کہا صحابی رسول کہاں دفن ہے کسی کو یاد رقب ہے رقب شام میدان سفی یہ طالب کوئی کنسکشن واہ رہا ہوگا ہے پیسے وہ شہید نہیں تھے شہید نہیں فہمی ہو جاتی ہے ان کو شہید سمجھ دیں وہ تب ہی موت پڑھے وہ وہاں مرے تھے وہاں کے رہنے والے وہاں مرے تھے رہنے والے وہاں کے نہیں تھے وہاں جا کے رہ گئے تھے رہ گئے تھے قبی عبر قام وہ صحابی جو نوال پڑھ رہے تھے مزور بوڑھے اسی پچاسی سال کی حضور نے کہا تو بھئی میری بات سنو یاد ہوگا آپ کو انہوں نے کہا کہ مختصر کی نماز آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ نماز کس نے تمہیں سکھا نہیں ہے اس پر پھر آیت آئی بکہ کہ یا ایواللزین آمن استجیبوا للہ والرسول ہی زاداکم لما یحییکم اللہ ورسول جب بھی بکارے تو لبے کہو نماز توڑ دو اسی وقت نماز توڑ نماز نہیں توڑی اور جان بوچ کے نہیں توڑی تو گرا گا وہ تو بیچارے جاہج تھے مسئلے سے اس لیے ان کو تو ایکسکیوز کرنا ہوگا مسئلے سے واقف نہیں تھے بیچارے تو انہوں نے ایک روایت کی کہتے ہیں میں آقا کی خدمت میں حاضر تھا یعنی کہ سرکار میں کتنا درود بھیج ہوں میں اپنے یہی اوقات میں چوبیس گھنٹے میں کتنا میں آپ کے لیے درود پڑھوں آپ نے فرمایا کتنا پڑھنا چاہتے ہیں کہلے کہ چوتھائی حصہ چوتھائی حصہ یہ نہیں چھے گھنٹے سمجھ لیا چھے گھنٹے درود پڑھ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر زیادہ ہو تو اچھا ہے اور کریں انہوں نے کہا اچھا سرکار آدھا دیم آدھا اب جانا سمجھئے گا آدھا دیم آدھا وقت بیسیکلی انہوں نے وقت آدھا وقت آپ نے ہونا ہے ٹھیک ہے اس سے مہتر ہے مگر اور زیادہ ہو تو اچھا سمجھئے گا ہاں انہوں نے فرمایا کبلہ سارا وقت آپ نے کہا ہاں اگر سارا وقت ہی تو روک بھیجتے رہا ہو اس بات کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی کام رکے گا نہیں کوئی گناہ ہتر جنے اللہ 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 ایک روایت ذرا بخاری شریف سے بھی سنننے کیونکہ بخاری کی بہت بیٹھے ہیں بخاری ہوں ہے جی ہاں ایک بخاری شریف سے بھی سنننے وہ غیر سید بخاری ہے یہ تو سید وہ غیر سید وہ بخارہ سے بخاری ہے وہی ہمارے ہام بولے لوگ ہیں ہمارے گاؤں میں صدرال میں ایک صاحب آگئے ہیں تو انہوں نے کہا میں بچہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ میں بخاری ہوں ہم نے تو جناب خدمت کی انتہا کر دی سید سبج کی کمال کر دی ہم ذرا سادار پسند لوگ ہیں الحمدللہ عزت کرتے ہیں سادار ماں سے کھانے پکوا یہ کر نان کو اسے دان کو اسے بہتر گھنٹے کے بعد جو ہم نے ان کی بخاری صاحب کی خدمت کر لی اببا جی آئے اببا جی نے آگئے کہا ہاں بھئی مہمان چلا گیا کہ ادھر ہی ہے سورہ بڑی خدمت کی میں نے کہا بھئی ظاہر ہے کہ سید بھولیا سید نہیں وہ بخارہ کر رہنے والا ہے افغانی ہے وہ کوئی پتہ چلا بخاری تھا ہم اس کو سید سمجھ کی اس کے ہاتھ بھی چھو رہے ہیں لوٹے بھی بھر بھر کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے نیت کے سواب اسی کو کہتے ہیں انمال آمار بن نیت کے سواب انشاءاللہ ہو جائے گا بہرحال بخاری شریف والا لکھتا ہے محمد ابن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ صاحب اکرام کی نوایت ہے کہ حضور زینے چڑھ رہے تھے زینے اپنے ممبر کی نمبر تین زینے تھے حضور بیٹھتے تھے اوپر بالکل وہ اوپر اور وہ بقیدہ جس طرح ہمارے ہاں اہل پنجاب پتھل نہیں مارکے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے حضور ہمارے طرح نہیں بیٹھتے تھے یہ ہمارا طریقہ ہے یہ الگ آج بھی اگر عراق ایران میں آپ جائیں وہ طریقہ ہے عالمین کا قیدہ اوپر بلکل تسلی سے بیٹھے گا تسلی سے تو حضور بیٹھتے تھے وہاں حضور نے پہلا زینہ عبر فرمایا تو فرمایا آمین یا اللہ خبر کا دوسرے زینے پہ گئے پھر کہا آمین تیسرے پہ گئے پھر کہا آمین اور لوگوں میں کہ جیب سی کیفیت کرتا ہوئی تو وہ یہ آمین آمین کیا فرما رہے ہیں دعا تو کسی نے کی نہیں آمین کہہ جا رہے ہیں تو پوچھا کہ سرکار یہ آمین کیوں فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں حاضر آخی جبری یہ میرے بھائی جبری لائے ہیں اور انہوں نے آکر کہا اللہ لعنت کرے اس جوان پر جس کو ماں باپ کی سرپرستی فیزیکلی ملے اور وہ رحمت خدا حاصل نہ کر سکے میں نے کہا آمین ہاں سمجھے درہا خدا لعنت کرے اللہ یہ امریکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں تو اُلٹ ہونا چاہیے ماں باپ کے لئے آیت آنی چاہیے تھی اولاد کی فرما مردانی کی یہ وہاں کی بات نمبر دو دوسری مردانی کیوں آپ نے آمین کہا جبریل نے کہا اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جس کو رمضان ملے اور وہ توبہ کر کے رحمت خدا حاصل نہ کر سکے یہ بھی ہمارے ساتھ تھی لیں رمضان ملا ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق لے محفرت فرمائے اور آج کی جو بانی ہیں ہمارے کیا نا ایک مومن صاحب ایک سید صاحب جو آج کے بانی ہے اللہ کریم ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے مرہومین کی بھی جنہوں نے حصہ بھی ڈالا ہے ان کو بھی اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے وہیں بھائی سبیل جس جس نے بھی بھارا کوئی بات نہیں تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے یہ دو ہمیں رمضان میں انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی آپ صدق دل سے توبہ کیجئے انشاءاللہ قبول قرآن پڑھئے قحجد پڑھئے کناہوں کا چھوڑنے کا ارادہ کیجئے اللہ کو کیسے توبول ہے انشاءاللہ ایک وہ اس کے بھائی توبہ کا سیشن ہم کرتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ جلدی کریں گے اٹھائیسویں یا انتیسویں روزے کو یاد ہے نا آپ نے رکھوڑا بھی کیا وہ کریں گے انشاءاللہ زبردست مخترین توبہ کے سیشن کریں گے پہلے توبہ پہ درست دیں گے پھر توبہ کروائیں گے انشاءاللہ تیسری بردو آمیر کیوں کہا یا رسول اللہ کہا جبرین نے کہا اللہ لانت کرے اس انسان پر جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے تو درود بھیجنے کے فوائد بھی ہیں نہ بھیجنے کے نقصانات بھی ہیں یہ بھی ہے یہ بڑی مشکل ہے نہ بھیجنے کی میں آج وہ لکھا تھا پورا درس مغرب ٹائم نہیں انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی سالوں میں جب حاضری ہوگی تو میں نے وہ درس لکھا ہے پورا کہ اگر درود نہ بھیجے تو نقصان کیا اس میں بقیدہ واقعات وغیرہ جیہاں بہت زبردست مغربی ہیں اور آپ آپ یہ سن کے بھی حیران ہوگے کہ اپنے شگر صاحب کی کتاب سے لکھا بڑے نالاک شگر تھے ایک بہت بہت نالاک ہمیشہ ہی نانٹ کھاتے تھے بجھا آخری درس تک نانٹ کھاتا تھا جب مجھ سے وہ میں نکلنے لگا کم سے تو اس نے کہا استاد جی ایک مرتبہ تھا بڑا مار دیں اور ہاتھ چھوکا لیں کیا پتہ ہمی مجھ تحق بن جائیں اور کل آپ ہماری کتابوں سے ریفرنس دیں میں اگرے در کتاب پڑھ دیا رہا ہوں میں نے کہا کس طرح کنفیڈنس ہوتا ہے بندے کے کن نالاک کھوٹا رمیہ چل گیا ماشاءاللہ وہ بھی اس کی کتاب میں اس نے قلم بنگ کر دیا لکھ کر قلم توڑ دیا لکھ کے خدا کی قصر روحانیات پر ایسی کتاب لکھی ہے کہ میں خود حیلان ہوگا تو کبھی کبھی کھوٹے رمیہ بھی چل جاتے ہیں اس لیے سب آتے رہے کھوٹے کھڑے سب ہی چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ درس میں آنے چلے درس میں آنے کہ یہ فوائے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہا کہ اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اور قریب ہو جاؤں اب بتائی موسیٰ کو کوئی اور پرک کی ضرورت ہے جو ہارٹ لائن پر بات کرتے ہیں اور میں تم سے قریب ہو جاؤں چاہتے ہو کتنا قریب موسیٰ تمہارے کلام سے بھی زیادہ تم جو موسیٰ کلام کرتے ہو اس سے بھی زیادہ شہرک سے اور زیادہ چاہتے ہو اے موسیٰ تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب موسیٰ تم چاہتے ہو میں تمہاری روح سے بھی زیادہ قریب موسیٰ تم چاہتے ہو میں تمہارے جسم سے بھی زیادہ قریب موسیٰ تم چاہتے ہو ہو کہ میں تمہاری آنکھوں کے نور سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہاری سواد جو کان سنتا ہے کان جو سنتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ تمہاری آنکھوں کی جو سفیدی اور سیاہی ہے چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ اب یہ ٹیلاغ ہوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارے رہا میری تو خواہش ہے کہ میں تیرے قریب ہو جائے اور تو فرما رہا ہے کہ تو میرے قریب ہو جائے تو آواز قدرت آئی موسیٰ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی محمد و آل محمد پہ درود بھیجرا شکریہ اللہ 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 سمجھے جائیں کہ دونوں کی دونوں چیزیں مل جائیں گی ہم تم سے قریب ہو جائیں گے اور تم ہم سے قریب تو من شدی من تو شدی اس منزل پہ آ جائے سب خور فیزیکل نہیں ہوتا برنا وہ قناہ ہے فیزیکل نہیں سمجھے ایک حدیث اور رہی ہے ٹائم ہے حمد بھی ہے ایک حدیث اور حضور فرماتے ہیں جانی جبرین فقالا یا محمد لا يسلی علیکہ احد من امتکا الا صلی علیہ السبعون الف ملک جبرین آئے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیٹے گا اللہ کے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے طلب رحمت کی دعا اللہ علیہ وسلم کوئی شرط بھی نہیں کہ درود ترجینا ہو درود ابراہیمی ہو درود توسی ہو ایسی کوئی درود معصومین ہو کوئی درود ایک نہیں تو اللہ کے ستر ہزار دار فرشتے اس بندے پر درود بھیٹے ہیں ایک اور ایمپورٹنڈ ایشیوز آنا سننیجی حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں نبی درود بھول جائے گا وہ قیامت کے دن اپنی منزل بھول جائے گا لہذا تھریٹننگ بھی ہے تھریٹنگ بھی ہے حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیر وہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جا اور وہ مجھ پر درود نبی اللہ صلی اللہ وحمد وحمد پوسری حنیث میں فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس میرا نام پہنچے اور درود نہ بھیجے اللہ صلی اللہ وحمد وحمد پھر فرماتے ہیں جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہے وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سنگ سکے گا جو میرا نام آنے پر درود نہیں بھیجے گا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد تو وہیہ تھریٹننگ بھی ہے پھر فرماتے ہیں انہ اشکالناس سب سے بڑا شقی بندہ وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اللہ 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 صلی اللہ محمد وآل محمد پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نام آمار کھلے گا تو حسرت والی محافر وہ ہوگی جس پر کسے افسوس ملا جائے گا اے کاش نہ بیٹے ہوتے اس مجلس وآل میں جہاں مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہیں آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کتاب میں ایک مرتبہ میرا نام لکھ کے آگے ایک روگ لکھ دے جب تک کتاب میں نام لکھا رہے گا تب تک اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں یہ بھی لکھ کے بھی رکھیں وآل اللہ ہمارے علماء کے یہ طریقہ ہوتا ہے خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین وصل اللہ محمد وآل تیمین التاہرین المحصومین جب تک یہ ورقہ رہے گا جب تک یہ کتاب رہے گی تب تک جب تک یہ نوٹ خک رہے گی اس وقت تک اللہ رحمت کی بارش فرماتا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو درود پڑھنے درود کے فوائد کو سمجھنے کی توفیق خیر مرحمت فرماتا ہے اللہ 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 یا محمود بحق محمد یا آعلا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا مخصن بحق الحسن یا قریب الاحسان بحق الحسن علیہ السلام باری الہ آج کے درس کے اسپانسر سپارہ کے اسپانسر اور ہونے والے افتار کے اسپانسر کو جزائے خیر ان کے مرہومین کی مغفرت سپارے کا سواب درس کا سواب افتار کا سواب فاتحہ جو ابھی پڑھا جائے گا اس کا سواب ان کے مرہومین کوئی ساتھ ان کے رزق و مال میں برکت ہتا دس دن مسلسل ماشاءاللہ سلوات کے ٹاپک ہمارے بھائی بہنوں نے انہیں مارک شوق زوق سے سنے ہیں انہیں جزائے ہیں انہیں سلوات کی ساری نعمت اور رحمتوں سے نباز ان کی باقی ماندہ زندگی میں سلوات کی بارش کرتے اور سلوات کی بارش کے عوض اپنی رحمت کی بارش ادایت مالی اللہ جو مقروض ہے قرض ادا کر جو بے روزگار محیہ فرما جن کے پاس امیگریشن نہیں ان کی امیگریشن اقروف فرما جو مسجد میں نہیں آسکتے ہیں ان کو آنے کی توفیق جو بچوں کو نہیں لاسکتے ہیں ان کو بچوں کو لانے کی توفیق ہمارے آقا برکت کے قزن یونس مرہوم شہید جو آج شہید ہو گئے ہیں کوئٹا میں باری اللہ ان کے درجات متعب اور آقا برکت کو سبر جمیل عطا کر ہمارے سید صاحب کی ہمشیرہ کی ساس انتقال کر گئی ہیں باری اللہ انہیں جوار سید ہمیں جگہ عطا فرما سید صاحب کی ہمشیرہ کو سبر جمیل عطا کر دیگر جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں ہوا کرتے تھے اور آج نہیں ہیں باری اللہ ان سب کی مغفرت ہے خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن کی اولادیں پریفر کرتی ہیں کہ وہ مجھ غریب کے درس میں نہ بیٹھیں اور باہر فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کو یہاں آنے کی توفیق عطا کریں ماما آپ کو بھی ذرا سختی کرنے کی توفیق عطا کریں ماما آپ کو بچوں کو لانے کی توفیق عطا کریں باری اللہ منظورین کو شفاء کامل و آجل عطا کر سطوت جعفری صاحبہ کو اور وفادار عباس کو علی اکبر کو صندوق چٹھا کو نور رزا کو حاشم رزا دکٹر حاشم رزا کو شاہین رزوی کو میسیز محسن نقوی وغیر جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاوں کو قبول کر منظورین کو شفایہ آفر ایک ہمارے سید علی کے لیے دعا کی التماز کی گئی ہے جو پاکستان میں باری اللہ جو ان کی مشکل ہے اپنی عزت و جلال کے صدقے میں ہمارے راجع صاحب کے جو فرزند شہزاد ہیں ان کو مکمل طور پر نور فاطمہ کے صدقے میں نور علی کے صدقے میں نور بسر عطا کر مالی اللہ جتنے میرے بھائی بہن نور نزیق سے ماشاءاللہ افطاریوں میں تشریف لارہے ہیں دروس میں آرہے ہیں آج ماشاءاللہ میرے ایٹر بھی گئے ہیں شہدائے فقہ جعفریہ شہدائے یوم علی کے ساتھ شہدائے کوئٹا شہدائے قدس کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرنے ان سب کو جزائے خیر رتا باری اللہ ان کو کوئی دکھ تکلیف لگے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا بیماریوں سے محفوظ رکھ حادثاتی موت سے محفوظ رکھنا باری اللہ جنہوں نے ڈے ون سے میرے ساتھ تعامل کیا ہے اس سنٹر کے بننے سے آج تک تقریباً سب نہیں کیا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں جو نہیں بھی بیٹھے ہوئے ان سب کو جزائے خیر عطا کر امام الاسر کے ظہور میں تاجیر فرما امام زمانہ کا جو سنٹر ہے ان کے نام کا اس کو جلد از جلد پہ آفر مسلح اسکیم میں مؤمنین کو شمولیت کی توفیق دے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیلالی